لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ فَعْلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ قابل احضرام بھائیو میرے پیارے دوستو آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالی راضی ہوا ان لوگوں سے جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درحت کے نیچے اور اللہ نے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں ہے میرے بھائیو جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو اس کے بعد میں کس دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر مکہ المکرمہ کے اندر عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے مکہ سے نومیل کے فانسلے پر ایک جگہ ہے حدیبیہ وہاں آ کر اللہ کے نبی نے پڑھاؤ ڈالا اور ایک صحابی ہے خراش بن امیہ خزاعی اس صحابی کو اللہ کے نبی نے مکہ بھیجا اہل مکہ سے بات چیت کرنے کے لئے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں بیت اللہ کا تواف کرنے آئے ہیں نہ ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ ہے نہ کوئی ہتھیار اور اسلحہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں خیر اہل مکہ نے اس شخص کے جو حراش بن امیہ مکہ گئے تھے اہل مکہ سے بات چیت کرنے کے لئے ان کے اونٹ کو قتل کر دیا اور یہ شخص کیسے کر کے چھپ چھپا کر ان سے بھاگ گیا اور اللہ کے نبی کو جا کر ساری صورتحال بتا دی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور اہل مکہ سے بات چیت کرو کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ اللہ کے نبی میرا تیز و تند مجاز کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ حق کے حلاف ہو جائے معذرت کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں جانے سے معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا ان کا نرم بھی جاز تھا اور شرافت بھی ان کی مشہور تھی کہ تم جاؤ اور اہل مکہ سے بات چیت کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں خیر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو تم عمرہ کر لو ہم تمہیں انکار نہیں کریں گے لیکن ہم مسلمانوں کے لئے مکہ کو کھالی نہیں کر سکتے اس کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا خیر ادھر مسلمانوں کے پاس یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ بات کہی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پر رکھے تمام صحبہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدرہ جب تک نہ لے لیں گے جب تک یہاں سے نہیں جائیں گے میرے بھائیو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے شان یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے جان دینے والے ہوتے ہیں کہ صحبہ اکرام ایک دوسرے کے لئے بھوکے نہیں مر گئے کہ صحبہ اکرام ایک دوسرے کے لئے پیاسے نہیں مر گئے میرے بھائیو ہماری مثال اور ہمارا طرز زندگی اور ہماری عادت اور ہماری صفات تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لئے جان دینے والے ہوتے ہیں قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے رَبَّنَا أَحْلِزْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے تو یہاں پر مکہ کے اندر کچھ بیچارے کمزور مسلمان جو ضعیف تھے جو پیروں سے معذور تھے جو اپنی بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے معذور تھے یا بچے تھے یا عورتیں تھے اَحْلِجَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا اللہ ہمیں اس بستی سے اس محلے سے اس گاؤں سے نکال دے جس کے بسنے والے ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ اللہ یہ مسلمان تو بہرے ہو گئے ہیں اللہ یہ مسلمان تو سننے ہی رہے ہیں ہمارے لئے اپنی طرف سے حمایتی متعین فرما وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اللہ ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار متعین فرما میرے بھائیوں جو ابھی ہمارے یہاں بیوات میں جو ناصر اور جنیت جو بھائی ان کا قتل گیا گیا ہے وہ مارے گئے ہیں ان کو شہید گیا گیا ہے ان کے بچوں کو کیسے سبر آئے گا میرے بھائیوں قرآن تے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ یہ کیسے مسلمان ہے آج اللہ ایسی زندگی سے تو اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے کہ یہ ناچگانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں ثُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ فَحِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُ قَصْوَا کہ مسلمان تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے تیرا دل کتنا کڑوا ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان کو شہید کیا جا رہا ہے اور تُو اپنے گھر بیٹھے گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے معصیت کی زندگی گزار رہا ہے اللہ کہے وَلَا تَنَازَعُو آپس میں مت جھگڑو فَتَفْشَلُو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور وَتَدْحَبَرِيَحُكُمْ بَصْبِرُو اور تمہارا رعب ختم ہو جائے گا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اللہ سے صبر کرو اللہ کے سامنے صبر کرو میرے بھائیوں ہمیں اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرنے چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہ چھوڑ دینے چاہیے اللہ سے توبہ و استغفار کرے یہ اللہ کی ہمارے اوپر پکڑ ہے جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے دنیا کو راضی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں نوازوں کے ذریعے اور اپنی توبہ و استغفار کے ذریعے کہ اللہ جو زندگی گزر گئی ہے معصیت اور گناہوں کے اندر گزری ہے اللہ باقی کی زندگی کو پریزگاری کی بنا دیں آمین